جناب سادر موزد استادہ کرام اور میرے ہم مکتب دوستوں اسلام علیکم آج سے 83 برس قبل آج ہی کے دن یعنیل 23 ماہ 1940 کو مولوی فضل حق نے لہور کے منٹو پارک میں ایک قرارداد بیش کی جو کہ قرارداد لہور اور پھر قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہوئی اس قرارداد میں مرے صغیر کے مسلمانوں کے سیاسی نسبولین کا فیصلہ کیا گیا اور یہ قرارداد متحدہ ہندوستان سے قیام پاکستان کی طرف سفر کا نقطہ آغاز ثابت ہوئی جناب سادر آج سے دو ہوتے قبل میں اسی منٹو پارک میں منارے پاکستان کے سائے تلے کھڑا تھا کہ چشم تصور سے میں نے اس جلسے میں شرکت کی قرارداد پاکستان پیش ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھی پھر اس قرارداد کے پیش ہونے کے بعد پجمردہ اور مایوس چہروں پر امید کی کرن جگمگاتے دیکھی یہی نہیں بلکہ میں نے پاکستان بنتے ہوئے بھی دیکھا لوگوں کی دی جانے والی قربانیاں اپنی نگاہوں سے دیکھی پورے کے پورے خاندان زبا ہوتے دیکھے ماہوں کے لختے جگر ہم تھماکوں میں اڑتے دیکھے لاکھوں مسلمانوں کی گردنیں اس وطن کی نظر ہوئیں ناز و کلیاں اس سرزمی پر تڑکتی رہی جوانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی دکھتران اسلام کے صحابہ اجڑے اور بے گوروں کفل لاشے مددوں گھنگا اور جمنا کے آبے رواں پر تیارتی رہی یہی وطن ہے جسے گمنام شہیدوں کے مقدس خون میں رنگی نہیں بکشی یہ وطن تاریخ کے گمگشتہ عوراق کی داستان ہے جو بزرگوں بیٹوں اور بیٹیوں کے خون سے رکم کی گئی لیکن جنابِ صدق تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے ازل سے ہے جرمِ ضعیفی کی سزا مر کے مفاجات جب قوموں کے ذہن مردہ ہو جائیں تو احساس کی دولت چھن جایا کرتی ہے جب قوموں کی شمشیریں زنگالود ہو جائیں وہ قومِ دولت و عزت متاہِ غیرت اور شہرت سے محروم ہو جاتی ہیں جنابِ صدق آزادیِ ہند کی اس نعمت کو منارِ پاکستان سے ایک خاص نسبت ہے برے سغیر میں بادشاہِ مسجد کے بعد جب پہلا اہم منار مکمل ہوا وہ منارِ قرارزادِ پاکستان ہے یوں تو مسجد اور منار آمنے سامنے ہیں مگر ان کے درمیان ذرا سی مسافر جس میں سکھوں کا گردوارہ اور فرنگیوں کا پڑاو شامل ہے تین صدیوں پر محط میں مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھا ان گمشدہ تین صدیوں پر ماتم کر رہا تھا کہ مسجد کے منار نے جھک کر میرے کان میں اقراض کی بات کہہ دی کہ جب مسجدِ بیرونق اور مدرسے میں چراہ ہو جائے جب جہاد کی جگہ جمود اور حق کی جگہ حقائط کو مل جائے جب ملک کے بجائے مفاد اور ملت کے بجائے مسلحت عزیز ہو اور جب مسلمانوں کو موت سے خوف آئے اور زندگی سے محبت ہو جائے تو صدیہ یوں ہی گم ہو جایا کرتی ہے اور اقدار یوں ہی چھن جایا کرتے ہیں دوستوں ہمیں یہ اہد کرنا ہوگا کہ لاکھوں قربانیوں کے عوض ملنے والے اس ملک کی افاظت کریں اور ہمیں یہ اہد کرنا ہوگا کہ آج کے بعد کوئی سندھی سندھ سے نہیں پہچانا جائے گا کوئی بلوچی بلوچستان سے نہیں پہچانا جائے گا کوئی پنجابی پنجاب سے نہیں پہچانا جائے گا اور کوئی پتھان بختو خوان سے نہیں پہچانا جائے گا بلکہ ہم سب پاکستانی ہے اور پاکستان ہی ہماری پہچان ہوگی ہم یہ کر سکتے ہیں کیونکہ جب اپنا کافلہ عظم و یقی سے نکلے گا جب اپنا کافلہ عظم و یقی سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ بھی سے نکلے گا وطن کی مٹی مجھے ایڈیا رگڑنے دے وطن کی مٹی مجھے ایڈیا رگڑنے دے مجھے یقی ہے چشمہ یہی سے نکلے گا اور آو ہم یہ ان کرے کے قدم قدم پہ بچھا کر بہار کی کرنے قدم قدم پہ بچھا کر بہار کی کرنے شبہ خضا کے یہ سائل لپیٹنے ہوں گے ہمارے بعد بھی گزریں گے کاروانا اکثر ہمیں یہ راک کے پتھر سمیٹھنے ہوگے اسلام